پہلا سلاتین بیسوں باب اور ارام کے بادشاہ بن حدد نے اپنے سارے لشکر کو اکٹھا کیا اور اس کے ساتھ بے کس بادشاہ اور گھوڑے اور رتھ تھے اور اس نے سامریہ پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا اور اس سے لڑا اور اسرائیل کے بادشاہ اخیب کے پاس شہر میں کاسد روانہ کیے اور اسے کہلا بھیجا کہ بن حدد یوں فرماتا ہے کہ تیری چاندی اور تیرا سونا میرا ہے تیری بیویوں اور تیرے لڑکوں میں جو سب سے خوبصورت ہیں وہ میرے ہیں اسرائیل کے بادشاہ نے جواب دیا اے میرے مالک بادشاہ تیرے کہنے کے مطابق میں اور جو کچھ میرے پاس ہے سب تیرا ہی ہے پھر ان کاسدوں نے دوبارہ آ کر کہا کہ بن حدد یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے کہلا بھیجا تھا کہ تو اپنی چاندی اور سونا اور اپنی بیویوں اور اپنے لڑکے میرے حوالہ کر دے لیکن اب میں کل اسی وقت اپنے خادموں کو تیرے پاس بھیجوں گا سو وہ تیرے گھر اور تیرے خادموں کے گھروں کی تلاشی لیں گے اور جو کچھ تیری نگاہ میں نفیس ہوگا وہ اسے اپنے قبضہ میں کر کے لے آئیں گے تب اسرائیل کے بادشاہ نے ملک کے سب بزرگوں کو بلا کر کہا ذرا گوھر کرو اور دیکھو کہ یہ شخص کس طرح شرارت کے در پہ ہے کیونکہ اس نے میری بیویاں اور میرے لڑکے اور میری چاندی اور میرا سونا مجھ سے منگا بھیجا اور میں نے اس سے انکار نہیں کیا تب سب بزرگوں اور سب لوگوں نے اس سے کہا کہ تُو مت سن اور مت مان پس اس نے بن حدد کے قاسدوں سے کہا میرے مالک بادشاہ سے کہنا جو کچھ تُو نے اپنے قادم سے پہلے طلب کیا وہ تو میں کروں گا پر یہ بات مجھ سے نہیں ہو سکتی سو کاسد روانہ ہوئے اور اسے یہ جواب سنا دیا تب بن حدد نے اس کو کہلا بھیجا کہ اگر سامریہ کی مٹی ان سب لوگوں کے لیے جو میرے پیروں ہیں مٹھیاں بھرنے کو بھی کافی ہو تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کریں شاہِ اسرائیل نے جواب دیا تم اس سے کہنا کہ جو ہتھیار بانجتا ہے وہ اس کی مانند فخر نہ کرے جو اسے اتارتا ہے جب بن حدد نے جو بادشاہوں کے ساتھ سائبانوں میں مینوشی کر رہا تھا یہ پیغام سنا تو اپنے ملازموں کو حکم کیا کہ صف باندھ لو سو انہوں نے شہر پر چڑھائی کرنے کے لیے صف آرائی کی اور دیکھو ایک نبی نے شاہِ اسرائیل اخیاب کے پاس آ کر کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ کیا تُو نے اس بڑے حجوم کو دیکھ لیا میں آج ہی اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور تُو جان لے گا کہ خداوند میں ہی ہوں تب اخیاب نے پوچھا کس کے وسیلہ سے اس نے کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ صوبوں کے سرداروں کے جوانوں کے وسیلہ سے پھر اس نے پوچھا کہ لڑائی کون شروع کرے اس نے جواب دیا کہ تُو تب اس نے صوبوں کے سرداروں کے جوانوں کو شمار کیا اور وہ دو سو بتیس نکلے ان کے بعد اس نے سب لوگوں یعنی سب اسرائیل کی موجودات لیں اور وہ سات ہزار تھے یہ سب دوپہر کو نکلے اور بن حدد اور وہ بتیس بادشاہ جو اس کے مددگار تھے سائبانوں میں پی پی کر مست ہوتے جاتے تھے سو صوبوں کے سرداروں کے جوان پہلے نکلے اور بن حدد نے آدمی بھیجے اور انہوں نے اسے خبر دی کہ سامریہ سے لوگ نکلے ہیں اس نے کہا اگر وہ سلہ جو ہو کر نکلے ہوں تو ان کو جیتا پکڑ لو اور اگر وہ جنگ کو نکلے ہوں تو بھی ان کو جیتا پکڑو تب صوبوں کے سرداروں کے جوان اور وہ لشکر جو ان کے پیچھے ہو لیا تھا شہر سے باہر نکلے اور ان میں سے ایک ایک نے اپنے مخالف کو قتل کیا سو ارامی بھاگے اور اسرائیل نے ان کا پیچھا کیا اور شاہ ارام بن حدد ایک گھوڑے پر سوار ہو کر سواروں کے ساتھ بھاگ کر بچ گیا اور شاہ اسرائیل نے نکل کر گھوڑوں اور رتھوں کو مارا اور اموریوں کو بڑی خون ریزی کے ساتھ قتل کیا اور وہ نبی شاہ اسرائیل کے پاس آیا اور اس سے کہا جا اپنے کو مضبوط کر اور جو کچھ تو کرے اسے غور سے دیکھ لینا کیونکہ اگلے سال شاہ ارام پھر تجھ پر چڑھائی کرے گا اور شاہ ارام کے خادموں نے اس سے کہا ان کا خدا پہاڑی خدا ہے اس لیے وہ ہم پر غالب آئے لیکن ہم کو ان کے ساتھ میدان میں لڑنے دے تو ضرور ہم ان پر غالب ہوں گے اور ایک کام یہ کر کہ بادشاہوں کو ہٹا دے یعنی ہر ایک کو اس کے اہدہ سے موضول کر دے اور ان کی جگہ سرداروں کو مقرر کر اور اپنے لیے ایک لشکر اپنی اس فوج کی طرح جو تباہ ہو گئی گھوڑے کی جگہ گھوڑا اور رت کی جگہ رت گن گن کر تیار کر لے اور ہم میدان میں ان سے لڑیں گے اور ضرور ان پر غالب ہوں گے سو اس نے ان کا کہا مانا اور ایسا ہی کیا اور اگلے سال بن حدد نے ارامیوں کی موجودات لیں اور اسرائیل سے لڑنے کے لیے افیق کو گیا اور بنی اسرائیل کی موجودات بھی لی گئیں اور ان کی رسد کا انتظام کیا گیا اور یہ ان سے لڑنے کو گئے اور بنی اسرائیل ان کے برابر خیمہ زن ہو کر ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے حلوانوں کے دو چھوٹے ریوڑ پر ارامیوں سے وہ ملک بھر گیا تھا تب ایک مرد خدا اسرائیل کے بادشاہ کے پاس آیا اور اس سے کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ چونکہ ارامیوں نے یوں کہا ہے کہ خداوند پہاڑی خدا ہے اور وادیوں کا خدا نہیں اس لیے میں اس سارے بڑے حجوم کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور تم جان لوگے کہ میں خداوند ہوں اور وہ ایک دوسرے کے مقابل سات دن تک خیمہ زن رہے اور ساتھ میں دن جنگ چھڑ گئی اور بنی اسرائیل نے ایک دن میں ارامیوں کے ایک لاکھ پیادے قتل کر دیے اور باقی افیق کو شہر کے اندر بھاگ گئے اور وہاں ایک دیوار ستائیس ہزار پر جو باقی رہے تھے گری اور بنحدد بھاگ کر شہر کے اندر ایک اندرونی کوٹھڑی میں گھس گیا اور اس کے خادموں نے اس سے کہا دیکھ ہم نے سنا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے بادشاہ رحیم ہوتے ہیں سو ہم کو ذرا اپنی کمروں پر ٹاٹ اور اپنے سروں پر رسیاں باندھ کر شاہ اسرائیل کے حضور جانے دے شاید وہ تیری جان بکشی کرے سو انہوں نے اپنی کمروں پر ٹاٹ اور سروں پر رسیاں باندھیں اور شاہ اسرائیل کے حضور آ کر کہا کہ تیرا خادم بنحدد یوں عرض کرتا ہے کہ مہربانی کر کے مجھے جینے دے اس نے کہا کیا وہ اب تک جیتا ہے وہ میرا بھائی ہے وہ لوگ بڑی توجہوں سے سن رہے تھے سو انہوں نے اس کا دلی منشاہ دریافت کرنے کے لیے جھٹ اس سے کہا کہ تیرا بھائی بنحدد تب اس نے فرمایا کہ جاؤ اسے لے آؤ تب بنحدد اس سے ملنے کو نکلا اور اس نے اسے اپنے رتھ پر چڑھا لیا اور بنحدد نے اس سے کہا جن شہروں کو میرے باپ نے تیرے باپ سے لے لیا تھا میں ان کو پھیر دوں گا اور تُو اپنے لیے دمشق میں سڑکیں بنوا لینا جیسے میرے باپ نے سامریہ میں بنوائیں اخیاب نے کہا میں اسی اہد پر تجھے چھوڑ دوں گا سو اس نے اس سے اہد باندھا اور اسے چھوڑ دیا سو انبیاء زادوں میں سے ایک نے خداوند کے حکم سے اپنے ساتھی سے کہا مجھے مار پر اس نے اسے مارنے سے انکار کیا تب اس نے اس سے کہا اس لیے کہ تُو نے خداوند کی بات نہیں مانی سو دیکھ جیسے ہی تُو میرے پاس سے روانہ ہوگا ایک شیر تجھے مار ڈالے گا سو جیسے ہی وہ اس کے پاس سے روانہ ہوا اسے ایک شیر ملا اور اسے مار ڈالا پھر اسے ایک اور شخص ملا اس نے اس سے کہا مجھے مار اس نے اسے مارا اور مار کر زخمی کر دیا تب وہ نبی چلا گیا اور بادشاہ کے انتظار میں راستہ پر ٹھہرا رہا اور اپنی آنکھوں پر اپنی پگڑی لپیٹ لی اور اپنا بھیس بدل ڈالا جیسے ہی بادشاہ ادھر سے گزرا اس نے بادشاہ کی دوہائی دی اور کہا کہ تیرا خادم جنگ ہوتے میں وہاں چلا گیا تھا اور دیکھ ایک شخص ادھر مڑ کر ایک آدمی کو میرے پاس لے آیا اور کہا کہ اس آدمی کی حفاظت کر اگر یہ کسی طرح غائب ہو جائے تو اس کی جان کے بدلے تیری جان جائے گی اور نہیں تو تجھے ایک کنتار چاندی دینا پڑے گی جب تیرا خادم ادھر ادھر مسروف تھا وہ چلتا بنا شاہ اسرائیل نے اس سے کہا تجھ پر ویسا ہی فتوہ ہوگا تُو نے آپ اس کا فیصلہ کیا تب اس نے جھٹ اپنی آنکھوں پر سے پگڑی ہٹا دی اور شاہ اسرائیل نے اسے پہچانا کہ وہ نبیوں میں سے ہے اور اس نے اس سے کہا خداون یوں فرماتا ہے اس لیے کہ تُو نے اپنے ہاتھ سے ایک ایسے شخص کو نکل جانے دیا جسے میں نے واجب القتل ٹھہرایا تھا سو تجھے اس کی جان کے بدلے اپنی جان اور اس کے لوگوں کے بدلے اپنے لوگ دینے پڑیں گے سو شاہ اسرائیل اداس اور ناخش ہو کر اپنے گھر کو چلا اور سامریہ میں آیا